پومی اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق مالی سال دو ہزار انیس بیس کے پہلے نو ماں میں حکومتی کرزے پچیس سو ارب روپے بڑھنے کا انکشاف ہوا مجموعی حکومتی کرزے پینتیس ہزار دو سو سات ارب روپے ہو گئے پومی اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق مارچ دو ہزار بیس تک مقام حکومتی کرزے بائیس ہزار چار سو اٹس ارب روپے ہو گئے ہیں جبکہ اسی دوران غیرملکی کرزے بارہ ہزار سات سانتیس ارب روپے بڑھے ہیں ریپورٹ کے مطابق رمع مالی سال کی حکومت کے مقام کرزوں میں ایک ہزار سات سو چالیس ارب روپے اضافہ ہوا ہے جبکہ رواہ مالی سال حکومت کے غیر ملکی کرزوں میں 753 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ حکومت نے رواہ سال 1149 ارب 45 کروڑ روپے کے ٹیکس شوٹ دی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے رواہ سال 378 ارب روپے کی انکم ٹیکس شوٹ دی ہے سیلز ٹیکس کی مد میں 518 ارب روپے اور کسٹمز جیوٹی کی مد میں 253 ارب روپے کی ٹیکس شوٹ دی گئی ہے جبکہ آزاد اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کے تحت 45 ارب روپے کی کسٹمز جیوٹی میں چھوٹ دی گئی ہے ٹری پیک ای این پی کمپنیز اور آٹو موبائل کی مد میں 590 ارب روپے 42 کروڑ روپے کی کسٹمز جیوٹی میں چھوٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ درامت پر 255 ارب روپے 84 کروڑ روپے سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے حکومت نے اقتصادی سروے ریپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق رواہ مالی سال معاشی شرائع نمو منفی 0.4 فیصد رہی ہے اقتصادی سروے ریپورٹ کے مطابق رواہ مالی سال پاکستان کی معاشیت کا حجم 283 ارب ڈالر سے کم ہو کر 263 ارب ڈالر اور 54 کروڑ ڈالر پر آ جائے گا رواہ مالی سال فیقس آمدنی 1358 ڈالر تک رہے گی گزشتہ سال فیقس آمدنی 1516 ڈالر تھی موسیقی